بسم اللہ حیرمان الرحیم کاشانہ بصیرت یوٹیوب پلیٹ فارم کتاب کا نام ہے فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ وطلوس غروب تک جس کے مولف ہیں آیت اللہ سید محمد قاظم غزوینی اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں پارٹ ٹین پر اور صفحہ نمبر نائنٹی ایٹ ہے آدھا ہم نے صفحہ پچھلی آڈیو میں پڑھ لیا تھا اور اب ہم جس ٹاپک سے آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کوثر مفسرین کی نگاہ میں آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے مفسرین نے آیت مبارکہ اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کوثر کی مختلف صورتوں میں تفسیر کی ہے اگرچہ مشہور قول یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک حوز ہے جس کا نام کوثر ہے یا جنت میں ایک مشہور نہر ہے جس کا نام کوثر ہے لیکن کوثر فائل کے فیوہ این لام کے وزن پر ہے ایسی چیز جو کسرت کے ساتھ ہو ایسی خیر جو نہ ختم ہونے والی ہو یہ جملہ تھا یہ انورٹڈ کاما میں تھا میں دوبارہ پڑھتی ہوں انورٹڈ کاما میں جو جملہ ہے کہ ایسی چیز جو کسرت کے ساتھ ہو ایسی چیز جو نہ ختم ہونے والی ہو علامہ سیوتی نے در منشور میں کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے بخاری ابن جریر اور حاکم نے ابو البشر سے اور اس نے سید بن جبیر جیم پہ پیشے اور بے یہ جبیر سے اور اس نے ابن عباس سے سنا اس نے کہا کہ کوثر کے معنی خیر کثیر ہے جو خدا وند تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ابو البشر سے روایت ہے کہ میں نے سید بن جبیر سے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے سوال یا نشان سید بن جبیر نے کہا جی ہاں جنت میں ایک نہر ہے جس میں خیر کثیر ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی ہے اب ہم آگے ہیں پیج 99 پہ عطا کی گئی ہے باہرحال اس آیت کا مناسب ترین معنی یہ ہے کہ کوثر کا مفہوم وہی ہے جسے فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ کوثر سے مراد صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں علامہ تبرسی نے تفسیر مجموع البیان میں سورہ کوثر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک قول ہے کہ اب یہ جو قول ہے یہ انبرٹڈ کومہ میں بیان کروں گی کہ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے یہ بات بس یہاں پہ انبرٹڈ کومہ میں تھی ایک اور قول ہے وہ بھی انبرٹڈ کومہ میں کہ نسل اور اولاد کا کسرت کے ساتھ ہونا یہ انبرٹڈ کومہ ختم یہ بات اظہروں میں نہ شمس ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے پھیلی ہے وہ شمار سے باہر ہے اور قیامت تک باقی رہے گی اور پھلتی پھولتی رہے گی فخر الدین رازی نے اس سورے کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تیسرا قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سورہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرقین نے آپ کو تانہ دیا تھا کہ دیا تھا کہ آپ کا بیٹا نہیں ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نہیں ہیں خدا وندہ تعالی نے ان کے جواب میں آپ پر یہ سورہ نازل فرمائی کہ آپ کو اس قدر اولاد عطا کر دی گئی ہے کہ ہمیشہ باقی رہے گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک اہلِ بیعت علیہ وآلہ وسلم کے کتنے لوگ مارے گئے باوجود اس کے ان کے وجود سے دنیا بھری پڑی ہے ادھر امویوں کی طرف نگاہ دوڑ آئی ہے کہ تم کو کوئی اموی نظر علف پہ پیش ہے اور میم باؤ چھوٹی ہے نظر آتا ہے یا ان کے کسی فرد کا نام شخصیت کے عنوان سے باقی ہو لیکن ادھر آلِ محمد کی طرف نگاہ کیجئے ان میں کس قدر علماء کبار گزرے ہیں جن کے نام قیامت تک باقی ہیں جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسی قاظم علیہ السلام حضرت امام رضا علیہ السلام کنفس زکیہ اور ان کی امثال یہاں پہ سوالیہ نشان بھی تھا اگلے پیرگراف میں لکھا ہے کہ اس سورے کی مناسب تفسیر یہ ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بیٹا فوت ہوا تو اس وقت مشرقین نے آپ کی شان اقتص میں گستاخی کرتے ہوئے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہیں جب یہ اس دنیا سے رہلت کریں گے تو ان کا ذکر مٹ جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے تو ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کر دی ہیں اگرچہ یہ ایک ہے بظاہر کم ہے لیکن انقریب اللہ اس واحد کو کثیر میں بدل دے گا اس کلام کی صداقت تمہارے سامنے ہے آج ہر طرف نگاہ دوڑائیے تمہیں حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی اولاد نظر آئے گی جو فاطمہ زہرہ کی اولاد ہے حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے عراق میں اس وقت سعداد عراق میں اس وقت سعداد دس لاکھ موجود ہیں عیران میں تیس لاکھ کے قریب ہیں مصر میں پچاس لاکھ مراکش میں پچاس لاکھ جزائر تیونس اور اندلس میں ایک کثیر تعداد سعداد کی آباد ہے اسی طرح اردن لبنان سودان خلیج فارس کے ممالک اور سعودیہ میں لاکھوں کی تعداد میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس طرح اندوستان پاکستان افغانستان انڈونیشیا اور ان کے ارد گرد علاقوں میں بھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثرت سے موجود اولاد کثرت سے موجود ہے اسلامی ممالک کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں اولاد رسول موجود نہ ہو ان لوگوں میں بادشاہ عمرہ روحسہ بھی گزرے ہیں پیج پیج ہنڈرڈ بھی گزرے ہیں ان میں علماء مولفین مصنفین مبارخ مبار مبارز شخصیات اور نوابہ کی کبھی کمی نہیں رہی کہا گیا ہے کہ انہی سعادات میں سے بعض لوگ اس انتصاب کو اپنے لئے سرمایہ افتخار جانتے ہیں بعض سعادات اس شرف و عزت کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں بعض سعادات اپنے اسلاف کے نقش قدم اپنا اپنے لئے سعادت جانتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو اہلِ بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب کے دشمن ہیں اب اگلی ہیڈنگ ہے زمانے کے اجائب آئیے پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ تاریخِ اسلام کے نشیب و فراز کس قدر عجیب ہیں کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں انہیں اس بات نے حیران کر رکھا ہے اس حیرانی و پریشانی نے ان کا جینا آرام کر رکھا ہے کہ علی و فاطمہ کی اولاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے سوالیہ نشان وہ اس حقیقت کو جھوٹ اور افترہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے اپنی جاہ طلبی جی ملیف ہے جاہ طلبی کے لیے جھوٹی سیاسی چالیں چلیں انہوں نے اس حقیقت سے بے رحمانہ جنگ کی ان لوگوں نے اس حقیقت کو دبانے کے لیے ہزاروں انسانوں کا خون بہایا ہزاروں انسانوں کا خون بہایا آپ لوگ حجاج صفاق بنصور دبانیقی حارون رشید اس طرح دوسرے جابروں کے حوال پڑھیں انہوں نے اس حقیقت کے خاتمے کے لیے انسانوں کے خون سے اللہ کی زمین کو رنگین کر دیا تھا علامہ وجلسی نے بہار انبار میں یہ واقعہ نقل کیا ہے عامر شبعی کا کہنا ہے کہ ایک رات میری طرف حجاج بن یوسف پیغام آیا کہ وہ فوراً اس کے منحوز دربار میں پہنچے جب میں نے اس کا یہ پیغام سنا میں خوف زدہ ہو گیا مجھے اس کے ظالمانہ روئیوں اور شرارتوں کا علم تھا فوراً وضو کیا وسیعت کی پھر اس کی طرف چلا آیا جب میں اس پر وارد ہوا تو اس نے آگے چمڑے کا ٹکڑا بچھایا ہوا تھا اور ننگی تلوار رکھی ہوئی تھی میں نے اسے سلام کیا اس نے میرے سلام کا جواب دیا اور کہا پریشان خاطر نہ ہونا میں نے اگلے دن کے زہر تک امان دی ہے پھر اس نے اپنے لوگوں کی طرف اشارہ کیا فوراً اس کے دربار میں توقع زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ایک سال خردہ آدمی کو لایا گیا اور حجاج کے سامنے کھڑا کر دیا گیا جھجاج نے میری طرف رخ کیا اور کہا کہ اس مرد کا عقیدہ ہے کہ حسن و حسین پیغمبر کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے ہیں اب اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے دعوے کی دلیل قرآن میں سے ثابت کرے تو اسے چھوڑ دوں گا ورنہ قتل کر دوں گا میں نے یہ دیکھ کر کہا کہ بہتر ہے کہ اسے توقع زنجیر سے آزاد کر دیا جائے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ دلیل پیش کرے اور اس مسئیبت سے نجات حاصل کرے اگر وہ دلیل پیش نہ کر سکا تو تلوار اس لوہے کو نہیں کٹ سکتی ہر صورت میں اسے توقع زنجیروں سے آزاد کیا جائے حجاج نے میری درخواست کو قبول کرتے ہوئے اسے زنجیروں سے آزاد کر دیا ہم آگئے ہیں پیش جمبر ون ہنڈرڈ اینڈ ون کے اوپر میں نے اچانک دیکھا تو یہ قیدی سعید بن جبیر تھے جس نے جور و استبداد کے خلاف زیر زمین تحریک چلا رکھی تھی انسانی حریت کی جنگ انسانی حریت کی جنگ لڑ رہے تھے وہ قرآن کے مفسر ایک نیک وہ پارسہ انسان تھے اس وقت میرا انگ انگ لرز رہا تھا میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ان کے لیے کس طرح ممکن ہے کہ وہ قرآن سے اپنے دعوے کو ثابت کریں گے سواریہ نشان حجاج نے سعید سے کہا اپنے دعوے کو قرآن سے ثابت کرو ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جاؤ اگلا پیرگراف ہے کہ سعید نے پرسکون انداز میں اور بھرپور اعتماد کے ساتھ کا تھوڑا سبر کر میں تمہیں اپنے موقف کی دلیل دیتا ہوں تھوڑے سے توقف کے بعد سعید نے اپنی گفتگو کا آغاز ان الفاظ میں کیا ترجمہ پڑھتی ہوں جن الفاظ میں کیا وہ نہیں کہا کہ اور پھر سورہ انعام کی آیت نمبر ایٹی فائف پڑھی ترجمہ یہ کہہ کر حجاج سے کہا کہ باقی آیت پڑھے حجاج نے کہا حجاج نے باقی آیت پڑھی جناب سعید نے حجاج سے سوال کیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جناب عیسیٰ کا نام کیوں لیا اس میں کیا مناسبت ہے حجاج نے اچھا پہلے میں خیال ہے میں عربی کی پڑھ لوں کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں لکھا سورہ نام کی آیت نمبر ایٹی فائف ہے اور یہ کہہ کر حجاج نے کہا باقی آیت پڑھے حجاج نے کہا تو جناب سعید نے حجاج سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جناب عیسیٰ کا نام کیوں نہیں لیا اس میں کیا مناسبت ہے حجاج نے کہا کہ اس لیے کہ وہ نسل ابراہیم میں سے ہیں تو جناب سعید نے کہا کہ اگر جناب عیسیٰ حالہ کے والد نہیں رکھتے تھے پھر ان کے اور حضرت ابراہیم کے درمیان فاصلہ بھی بہت زیادہ ہے باوجود اس کے وہ تو جناب ابراہیم کی دکھتر کے فرزند بن سکتے ہیں اور ان کی اولاد شمار ہو سکتے ہیں ادھر حسنین شریفین جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے اور ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں وہ پیغمبر کی اولاد نہیں ہو سکتے سوال یہ نشان جب حجاج اس مدلل جواب سے لا جواب ہوا تو حکم دیا کہ انہیں اس کے گھر لے جاؤ اور سات دس ہزار دینار بھی ان کے گھر پہ جوائے شعبی شین این بے چھوٹی اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس واقعے کو جب دوسرا دن ہوا تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں اس پیر فرزانہ کے پاس جاؤں اور ان سے قرآن کی تفسیر پڑھوں حالانکہ میں اپنے آپ خیال کیے ہوئے تھا کہ میں قرآن کا فہم رکھتا ہوں اس وقت معلوم ہوا کہ میں قرآن کے فہم سے بہت دور ہوں جب میں مسجد میں آیا تو انہیں مسجد میں پایا وہ دینار اس کے سامنے پڑے ہوئے تھے اور وہ دس دس کی مقدار میں لوگوں کی میں تقسیم کر رہے تھے پھر آپ نے فرمایا کہ یہ سب حسنین شریفین کی برکت سے حاصل ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اگر میں ایک مسئبت کا شکار ہوا ہوں کوئی بات نہیں ادھر ہزار آدمیوں کی فرحت و مسرد حاصل ہوئی ہے اب چھابی یہ اس بات کا نیچے حوالہ لکھا ہے بہار جلد نمبر تیز سفہ نمبر ٹو تھئیٹی نائن آئیے آگے پڑھتے لکھا ہے وہ آیات جو جناب سعید نے پڑھی تھی وہ یہ ہیں ہم پہ نمبر ون زیرو ٹو پہ آگئے ہیں اب وہ آیات جو ہیں مسئل رہنام کی آیت نمبر ایٹی فور ایٹی فائیو ہیں ترجمہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب نائد کیے سب کی رہنمائی بھی کی اور اس سے قبل ہم نے نو کی رہنمائی کی تھی اور ان کی اولاد میں سے دعوت سلمان ایوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کی بھی اور نیک لوگوں کو ہم اس طرح جزا دیتے ہیں اور زکریہ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور علیہ السلام کی بھی یہ سب سالحین میں سے تھے انورٹڈ کومہ کلوز یعنی کہ ترجمہ سورہ نام کی آیت نمبر ایٹی فور ایٹی فائیو کا ختم ہوا اب اگلی ہیڈنگ ہے مناظرہ شنیدنی آئیے پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے اسی مورد میموہ اور ریدال میں حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام اور حارون عباسی کے درمیان مناظرہ ہوا تھا جو نہایت جالب نظر نظر اور لائق سماعت ہے صاحب ایون الرزا نے اسے کچھ اس طرح بیان کیا ہے آئیے پڑھتی ہوں دکھائے ایک دن حارون نے حضرت امام موسی قاظم علیہ السلام سے ارز کیا کہ آپ نے لوگوں کو کس طرح اجازت دے رکھی ہے کہ وہ آپ لوگوں کو فرزندان پیغمبر کہتے ہیں حالانکہ تم لوگ علی ابن ابی طالب علیہ سلام کے فرزند ہو سوال یا نشان کہ فرزند ہو ہمیشہ انسان اپنے والد کی طرف منصوب ہوتا ہے فاطمہ ظہرہ تو صرف ایک پرورش کرنے والی ظرف کی مانند تھی جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ تمہارے نانا ہیں دادا نہیں ہیں امام موسی قاظم علیہ سلام نے یہ سن کر فرمایا کہ جواب دوگے یا نہ میں حارون نے طلب کر کہا سبحان اللہ کیا میں انہیں مذبت جواب نہیں دوں گا نہ صرف مذبت دوں گا بلکہ تمام عالم پر فخر مباہات کروں گا امام علیہ سلام نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نہ مجھ سے میری بیٹی کا رشتہ مانگیں گے اور نہ میں انہیں مذبت جواب دوں گا حارون نے کہا وہ کیسے امام علیہ سلام نے فرمایا وہ اس لیے کہ میں ان کا فرزن ہوں اور تم ان کے فرزن نہیں ہو حارون نے کہا آفرین آپ نے خوب دلیل مدلل جواب دے دیا اب ہم آگے پیج نمبر 103 پر لکھا ہے کہ پھر حارون نے امام علیہ سلام سے کہا تم لوگ کس صورت میں اپنے آپ کو پیغمبر کی اولاد شمار کرتے ہو حالانکہ آن حضرت کا بیٹا نہ تھا انسان کی نسل اس کے بیٹے سے چلتی ہے نہ کہ بیٹی سے آپ لوگ پیغمبر کی بیٹی کی اولاد ہو آپ لوگ پیغمبر کی بیٹی کی اولاد ہو سوال یا نشان ہے یہاں پر امام علیہ سلام نے اس مقام پر جواب دینے سے معذرت کی کہ ان سے جواب نہ لیا جائے لیکن حارون نے اسرار کیا کہ اس کے سوال کا جواب دینا ہوگا حارون نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ تم فرزندان علی علی اپنے خاندان اور اپنے پیروکاروں کے امام ورہبر ہو آپ میرے سوال کا جواب قرآن سے دے دیں کیونکہ تم اپنے آپ کو پیغمبر کی اولاد کہتے ہو اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ قرآن کے تمام مفاہیم و مطالب اور نے اس کتاب میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی اب آگے چلتے لکھے علاوہ ازی آپ لوگ باقی علماء کی آراز سے اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہو حضرت موسیٰ قاظم علیہ سلام نے فرمایا اجازت دیجئے کہ میں تمہارے سوال کا جواب دوں حارون نے کہا جی ہاں فرمائیے امام نے فرمایا اب جو امام نے فرمایا وہ عربی میں ہیں اور انہوں نے سورہ انام کی آیت نمبر ایٹی فور سے لے کر ایٹی فائف تک پڑھی ترجمہ پڑھ رہی ہوں اور ان کی اولاد میں سے دعود علیہ السلام سلمان علیہ السلام عیوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھی امام علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ کے والد کون تھے سوال یا نشان حرون نے کہا حضرت عیسیٰ کا باپ نہیں تھا امام علیہ السلام نے فرمایا قرآن نے حضرت عیسیٰ کو ان کی ماں مریم کے ذریعے پیغمبر کی نسل کے ساتھ کیوں ملحق کر دیا اے حرون جس طرح اولاد بنتے ہیں حوالہ ہے ایون اخبار الرزا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایٹی ون اور اب ہم آگئے ہیں پیج نمبر ون زیرو فور پر لکھا ہے یہ وہ آیات تھیں انہی کے ذریعے اما ماں نے نور سے ثابت کیا کہ وہ حضرت فاطمہ کے ذریعے رسول اللہ کی اولاد ہیں اب ہیڈنگ ہے چند روایات آئیے دیکھنے اس میں کیا لکھا ہے اس مورد میم باور ایدال میں قصرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں لیکن ہم چند احادیث پر اکتفا کرتے ہیں اور وہ درزیل ہیں اب یہ جو احادیث دی گئی ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں آئیے نمبر ایک ہے ابن عباس سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران حضرت امام علی 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 تشریف لے آئے انہوں نے سلام کیا پیغمبر اکرم نے سلام کا جواب دیا ان کی آمد پر آپ نے اپنی مسلط کا اظہار کیا فوراں کھڑے ہوئے ان سے معانقہ کیا اور ان کی پیشانی کے بوسے لیا اور انہیں اپنے قریب دائیں طرف بٹھایا میرے والد نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کو علی علی سے بہت زیادہ محبت ہے پیغمبر اکرامی نے فرمایا اے چچا جان خدا کی قسم جس قدر میں ان سے محبت کرتا ہوں اللہ مجھ حوالہ ہے تاریخ بغتاد جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو سولہ اچھا اگلا ہے پوائنٹ ٹو جو کہ ایک ہم نے پندی یا دوسرا ہے خوار زمی سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا اللہ نے ہر پیغمبر کی نسل اس کی سلم میں رکھ دی لیکن میری نسل کو علی کی سلم سے جاری فرمایا حوالہ ہے المناقب صفحہ نمبر ٹو 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 اس روایت کو درزیل محدثین نے نقل کیا ہے محب الدین تبری نے زخائر اخبہ میں جوینی نے فرائد المستین میں زہبی نے میزان الاعتدال میں ابن حجر نے سوائق محرقہ میں صفحہ نمبر سیوینٹی فور پر متقی ہندی نے منتقی کنز العمال میں زرقانی نے شرع المواہب اللانیہ میں اور قندوزی نے یناب المودد میں ہم آگے ہیں پی نمبر ونزیرو فائف پر پھر اگلا پوائنٹ ہے تھری پوائنٹ ہے کہ محدث نسائی نے اپنی کتاب خسائص امیر المومنین میں محمد بن اسامہ بن زید سے اس نے اپنے باپ زید سے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے سنا آپ نے امام علی علی سے فرمایا ترجمہ اے علی آپ میرے داماد ہیں اور میری اولاد کے والد ہیں آپ مجھ سے ہیں کسی کام کے سلسلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے خانہ اقتص پر جانا پڑا جب میں وہاں حاضر ہوا تو میں نے دق الباب کیا آپ باہر تشریف لائے اس وقت ان کی آغوش میں کوئی چیز تھی جس کے اوپر آپ نے کپڑڑ کوئٹایا میں نے دیکھا وہ حسنین شریفین تھے اس وقت پیغمبر خدا نے فرمایا اے اسامہ ترجمہ پڑھنے جارہی ہوں انورٹیڈ کومہ میں یہ دونوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں پھر آسمان کی طرف روح انبر کیا اے میرے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے ان دونوں مجھے ان دونوں سے شدید محبت ہے تو بھی ان سے محبت رکھ اب آئیے اگلی ہیڈنگ دیکھتے ہیں لکھا ہے حقیقت سے انکار اس حقیقت پر مجتمل کسرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ حضرت امام حسن اور حسن دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ کے فرزن ہیں بعض ایسے جوحلہ موجود ہیں جو اپنا فلسفہ بخیت کہتے ہیں کہ حسن شریفین رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ کے بیٹے نہیں ہیں کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ جاہل اس آیات کریمہ سے استمباد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں حالان کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ آیت جناب زید کے نصب سے نفی کے لیے نازل ہوئی تھی کیونکہ زید رسول اکرم صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے متنبع تھے یا متنبع تھے اس نے زینب بنت حجش سے عقد ازواج کیا تھا پھر اس نے اسے طلاق دی دی تھی اس سے رسول اللہ ترجمہ پڑھ نہیں کہ پھر جب زید نے خاتون سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اس خاتون کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کر دیا تاکہ مومنوں پر مو بولے بیٹوں کی بیویوں سے شادی کرنے کے بارے میں کوئی حرج نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہے آگے پڑھتے لکھا اس بیان سے یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زید کے باپ نہیں ہے کہ اس کی مطلقہ بیوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ حرام ہو اس بیٹے کی زوجہ اس کے باپ پر حرام ہوتی ہے جب وہ اس کا حقیقی بیٹا ہو اگر نصب نہیں ہے تو عورت کی حرمت بھی نہیں ہے اس لیے آیت میں اشارہ موجود ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے چار بیٹے تھے ابراہیم قاسم طیب اور متحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ان سب کے والد گرامی تھے آگے چلتے ہیں لکھا ہے صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اپنے فرزند حضرت امام حسین علیہ وآلہ میں فرمایا انہی ابنا حازہ سیدن یعنی یہ میرا بیٹا ہے معاشر اور تاریخ کا سید سالار ہے آپ نے فرمایا کہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں انورٹیٹ کومہ سٹارٹ کے حسین میرے یہ دونوں بیٹے ہیں اور دونوں امام اور رہبر ہیں حق کی خاطر قیام کریں یا حق کی خاطر صلاح کریں انورٹیٹ کومہ کلوز آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ ہر بیٹی کی اولاد ان کے باپ کے ساتھ منصوب ہوتی ہے لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرہ کی جو اولاد ہے میں ان کا باپ ہوں انورٹیٹ کومہ کلوز ایک قول میں ہے کہ من رجال کم کا اشارہ اس اولاد کی طرف ہے جو اس وقت بالغ و آقل تھے حالانکہ اس وقت پیغمبر اکرم کا کوئی بیٹا بھی بالغ نہیں تھا آگے پڑھتے لکھا اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کی عبوت علف پہ پیش ہے بے واوت کے بارے میں موجود ہے کہ وہ اولاد زکور کے باپ ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ حسن حسین علیہ السلام آپ کی بیٹے ہیں اور آپ ان کے باپ ہیں ہم آگے ہیں پیج ہنڈرڈ سیون پر اگلا لفظ لکھا ہے جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں التاہرہ ہیڈنگ ہے یہ لکھا ہے پیغمبر خدا کی دختر ارجمن کے اسماع میں سے ایک اسم التاہرہ ہے حضرت امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ترجمہ حضرت فاطمہ زہرہ کا نام تاہرہ اس لیے ہے کہ آپ ہر بلندی اور زنانہ عوارض و آدات سے پاک تھی اچھا اس بحث اب یہ ختم ہو گیا جو تھا مولا کا قول اس کے بعد لکھا ہے کہ اس بحث کو ثابت کرنے کے لیے سب سے آسن آیت تطہیر ہے جو اسی موضوع پر مشتمل اللہ تعالی کا قول ہے کہ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے کہ ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے جیسے پاکی رکھنے کا حق ہے سور احضاب آیت یہ آیت کریمہ جو معنویت اور دلائل سے بھرپور ہے کہ قرآن مجید کی وہ آیات جو اس مضبون پر مشتمل ہیں کا مقدمہ ہے اور یہ آیت خصوصی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ سرچشمہ عظمت خاندان اہل بیت علیہ السلام امور عظیمہ پر مشتمل ہے اس آیت کریمہ پر بہت سے صاحبان دانش وبینش نے بخش بحث کی ہیں اس آیت کی تفسیر میں بھی بہت کچھ لکھا جا چکا ہے یہ بے جا نہ ہوگا کہ اگر ہم کہیں کہ آیت تطہیر افکار کی جولانگا ہے اور مختلف افکار کا مارکہ ہے بالخصوص کلمہ اہل بیت علیہ السلام کے ان کا سوال یا نشان ابحاظ اور افکار کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو ختم ہونے والا نہیں ہے اگلا پیلگراف ہے کہ یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ آیت تطہیر صدیقہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو شامل ہے اس پر تمام شیعہ سننی مفسرین اور محدثین کا سوائے چند ایک کے باقی تمام روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ تاجدار حضرت علی علی علیہ سلام اور آپ کے دونوں فرزندوں کو شامل ہے اب ہم آگے ہیں پیج نمبر ون زیرو ایٹ پر لکھا ہے کچھ لوگوں نے ازواج رسول صلی اللہ علیہ 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 سلام کے بارے تھا اس آیت کے آگے پیچھے چونکہ ازواج رسول کو خطاب کیا گیا ہے اسی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا کہ ازواج آیت تکثیر میں داخل ہیں حالانکہ ان کی یہ دلیل نہایت ہی شکست اور بے بنیاد ہے حالانکہ کسرت سے کے ساتھ آحادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ نے نے جب چادر کے نیچے حضرت فاطمہ حضرت علی اور حسنین کے ساتھ موجود تھے اور آیت تثیر کے نزول سے قبل حضرت امی سلمہ نے چادر کے نیچے آنے کی اجازت چاہی تھی تو آپ نے اجازت نہ دی تھی اب اگلا پیرگراف ہے کہ ہم نے اپنی کتاب امام علی علیہ السلام ولادت تشہادت میں اس مورد پر مفصل بحث کی ہے اس جگہ کتاب کے اسلوب کی ریایت کرتے ہوئے اور کامل بحث سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے علماء اہل سنت کی کتب سے استفادہ کیا ہے تو سامین یہاں پر ہم پیج 108 کو آدھا پڑھ چکے ہیں اور اب چونکہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو مناسب یہی ہوگا کہ اس ریکارڈنگ کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں اس کا اور اگلی آڈیو میں ہم نئے سرے سے نئی ہیڈنگ کے ساتھ پڑھیں گے صفحہ یہی ہوگا یعنی کہ 108 خدا حافظ فی امان اللہ